ایک گل کرو لگا بڑی لطیف اور بڑے ذہین ٹھیک ہے تسی زیادہ تعلیمت یعنی اسے بیٹھے سادے لوگ بھی لیکن دماغ اللہ تعالیٰ دیتا ہونا ہے دماغ دا مقام تعلیم تو زیادہ ہونا ہے یاد رکھو میری گا دماغ بڑے بڑے ایسا تعلیم یافتہ ڈنگر ویکھے ڈنگر تعلیم یافتہ ڈنگر ہے جی نہ جنا گل کرنے نہیں تمیز نہ کوئی گفتگو کرنے نہیں تمیز تے نہ موقع ویکھنا نہ محال ویکھنا اے میں تبی رکھنا تے ایسا او گرامہ دے ایسا دے لوگ ویکھے جنا جا اکل اور دانائی اتنی ہے کہ او اکل دے مطابق گفتگو کردے اور کریلو اور دیڑے تیڑے تے چگڑے بھی مٹا دے دے اسی باس سے حضور فرمایا قرآن آکھا ومیوت الحکمتہ فقد اوتیا خیرن کسیرا جسا میں اکل دیتی اسا میں بھو بڑی خیر دے چھے بھو بڑی خیر ومیوت العلمہ نہیں فرمایا ومیوت الحکمتہ عالم ہونا کوئی کمال نہیں تانا ہونا کمال ہے اے جلے رپڑے پہ ان مولویاں نے آئے آئے علم دی کوئی کمی نہیں دماغ دی کمی ہے عقل دی کمی ہے سادی رحمت اللہ علیہ فرمایا سی یک من علم را تہ من عقل باید ایک فارسی ویچ من سیر نو کہنے دی ایک سیر علم دے ورتنے آستے دس سیر عقل چاہی دی ایک سیر علم ہوئے نا اس نو ورتنے آستے دس سیر عقل چاہی دی اور عقل چھٹاک بھی نہیں علم کے وجیئے شیخ الحدیث علم اللہ ہو اکمل شیخ الحدیث شیخ القرآن اللہ سرفی لعوی منطقی بیان علوم عالیہ مناتقہ رئیس المناتقہ جناب بیٹھے ہیں بڑا علم ہے بڑی فہم ہے بڑی فراست ہے بڑی تعلیم ہے تی اکل کوئی دی اہمیں دب دیتی جتی آئی دیانے دی اس علم دا کوئی فیدہ نہیں اس کو لوں کورے انپڑ چاہل مگر دانا بندے بہتر ایسے علماء کو لوں یہ میرا فتو ہے تی پھر کہتا کنو جے غلط ہو بیٹھے انپڑ بندے اٹھنا بینا سمجھنے باؤں چار چار نہیں کرنے اے چتے بیٹھے انہیں چار چار کرنے ہونے غیبت کرنے ہونے کہ دکھے کہ سیدھا لگے کیا علم رسول دین کا علم یہ تعلیم دیتے آپ کو مومت جناب تعریفان کرنی ہے تی پچھے برا آخا تی اینا مولمیاں دے میں خلاقا میں مولمیاں دے خلاق نہیں ہا کلی طور دے احترام کردہ میں خود دو چار نفذ پڑے آدمی ہیں میں کس طرح انہیں تی توہین کر کردہ میں خود تو زی شعبت آدمی ہیں تے جس طرح باز پیر دو نمبر ہیں اسی طرح مولوی بھی دو نمبر پیر دو نمبر تے مولوی دو نمبر تے لیڈر دو نمبر تے دو نمبر ہر میں چھے اینا پیرہ گلوی بچوں جڑے تویز دے کے تقدیران بدلان دے اے پتر دے سڑ جی اے جناب تقدیر بدلان دے سڑ اے اللہ چاندہ ہو رہے اے مجبور کر کے انجھ کر کے سو خدا دانا نے اللہ ایڈا گیا گزریا نہیں گلے یہ ایک بندہ اتھو پیدا کر کے اس دو مجبور ہو گئے ایڈا بھی تو سی نہ کرو مالک الملکے اتنے اربا خربہ سال ہوگے ستون تو بغیر اڈا بڈا آسمان کھلا رہے تھے سویدہ سنجھے پیرہ نے پیچھے ٹوڑ رہا تھے خدا دانا نے اتھو پندہ میں اس مالک نو سمجھو ماؤدو منو اس کی قیومیت اس کی حاکمیت اور توحید دادامن پکڑو اس سے کوئی غالب نہیں کسی دی چوتنی ماؤد جمع نہیں آج تک سمجھ آئی اے توحید سارے آجز ہیں اے ساڑے کون بندے ہیں آن دن اسی دعا کر چھوڑنے ہیں مالک نی بارگاہ پچھ اسی بھی میں دفنا ہونا ماں لوگ آلین اے جناب اے پیر خانہ دے محول ویچو نکل کے گال کرتا ہے میں کہا جی گال کرو اسی دو چار نفذ پڑے ہیں اللہ دے فضل اللہ اسا کو لوگ آن دین اللہ دا را پچھنے آجتے جیسی آپ اللہ بڑھ بے ہاں بندے آپ ہزا کے ناویچ تیرا کیس بڑا ہو چاہی چار میں پڑا پایا ہے صرف دس ایک لکھ رفیہ بس نظرانہ کار آتی بڑا پڑے ہوں میں اللہ لائے پڑا کے سوچے اللہ پتر نہیں دے نا بس کس کے کے نبی تے پھنیا اللہ کن سے اے خدا دا ناو اون جے دینے اس سے چاہ دے ہو تے اساویہ یا چاہی دیں ایک اللہ کار کے کیوں گنے اون جے مان کے باہر باہر باہر